وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللَّهُ اِمَّا اللَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمين وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنْ تَبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اما بعد ناظرین کرام آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو انتہائی اہم بڑا حساس اور بالکل سلگتا ہوا موضوع ہے اور وہ موضوع ہے نوجوانوں میں انحراف کے اسباب ناظرین کرام دیکھیں کسی بھی قوم و ملت کا نوجوان ایک قیمتی سرمایہ ہوا کرتا معاشرے اور سوسائٹی میں ایک نوجوان کو وہی فوقیت اور حیثیت حاصل ہوتی جو انسانی جسم میں ریڑ کی ہڈی کی ہوا کرتی ہیں انسانی زندگی کا یہ عرصے حیات جسے ہم جوانی کے نام سے جانتے ہیں بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے اور بڑا ہی پرخطر بھی قیمتی اس لیے کہ اس پیریٹ میں اس مرحلے میں ایک نوجوان چاہے تو کامیابی و کامرانی کے منازل تہہ کر سکتا ہے اور پرخطر اس لیے میں کہوں گا کہ ایک نوجوان کی قیفیت بے لگام گھوڑے کسی ہوتی اگر اسے لگام نہ دیا جائے لگام نہ کسا جائے تو وہ گھوڑا کسی بھی طرف بھی دھک سکتا یہی مثال ایک نوجوان کی ہوتی ہے کہ اسے لگام کسنے کی ضرورت ہوتی دراصل جوانی میں ایک نوجوان کے اندر کئی قوتیں نکتے اروج پر ہوتی ہیں قوت جسمانی قوت ارادی قوت انفعالی یہ ساری قوتیں نکتے اروج پر ہوتی ہیں اگر ان قوتوں کو صحیح رخ دے دیا جائے ان قوتوں کی صحیح توجیح صحیح ارشاد اور صحیح رہنمائی کر دی جائے تو ایک نوجوان صحیح معنوں میں جوان بن جاتا ہے قوم و ملت کا صحیح معنوں میں خادم بن جاتا اور اگر ایک نوجوان کی ان قوتوں پر توجہ نہ دی جائے تو نوجوان خود بھی برباد ہوتا اور اپنے ساتھ معاشرے کو بھی لے کے ڈوب جاتا جوانی نام ہے جولانی کا جوانی نام ہے شرف روشانہ زندگانی کا جوانی نام ہے کامیابی و کامرانی کا آئیے میں اہد نبیوی کے چند جوانوں کی جھلکیاں میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ بھی ایک نوجوان تھے کس طرح معمولی اور مختصر سی وقت میں کارہایا نمائے انجام دیئے اور کس طریقے سے انہوں نے دین حنیف کی خدمت کی اور چہار دانگ عالم میں اسلام اور توحید کا عالم اور جھنڈا بلند کیا سب سے پہلی مثال جو میں دینا چاہوں گا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تائید اور اسلام کی سربلندی کے لیے جن دو اشخاص کے حق میں دعا کی تھی وہ دعا اگر قبول ہوتی تو ایک ایسے نوجوان کے حق میں جسے دنیا عمر بن خطاب کے نام سے جانتی صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جب مسلمان کفار سے تنگ آ جاتے پریشان ہو جاتے اور ہجرت کا ارادہ کرتے اس ہجرت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے اس ہجرت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میری رائے یہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ جتنے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی سبوں نے چھپ چھپ کر ہجرت کی صرف ایک نوجوان ایسا تھا جس نے اپنی ہجرت کا برملہ اعلان کر دیا اس نوجوان کا واقعہ بیان کرتے کہتے میری رائے یہ ہے میرا خیال یہ ہے جب ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں تلوار کمر سے لٹکی ہوئی ہے کمان کندے پر ہے تیر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں خانے کعبہ کے اندر آتے پہلے خانے کعبہ کا ساتھ چکر لگاتے بعد اہلِ قریش کو مخاطب ہو کر فرماتے جو شخص اپنی ماں کو داگ دینا چاہتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ میری راہ میں آئے مگر تاریخ گواہ ہے کوئی ایک بھی مشرق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں آنے کی جورت نہیں کرتا ایک اور نوجوان ایک ایسا نوجوان جس کی تربیت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زیرے سایہ ہوئی ہو ایک ایسا نوجوان جس کا بچمنہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے کفالت گزرا ہو اس جوان کی جوانی کا کیا کہنا میری مراد ہے علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کا ارادہ کرتے تو کہتے علی آج کی رات تم کو میرے بستر پر سونا ہوگا اس کے بعد مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ہوگا قربان جائیے اس نوجوان کی ہمت جوش ولولے اور جذبے پر کہ لب کو جنبش نہیں دیتے کہ آپ کے بستر پر سونے کا مطلب ہے موت کو دعوت دینا ایک ایسا بستر جو صبح تک مقتل میں تبدیل ہو سکتا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و بے باغ بے نڈر ہو کر سو جاتے ہیں اس کے بعد مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ایک اور نوجوان جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرتے اس ہجرت میں جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے یہ مسلمان وہاں امن و امان کے لیے جاتے پیچھے کفار کے لیے لیران بھی پہنچتے اور کہتے ہیں کہ بادشاہ یہ ہمارے بھگیڑو ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو بادشاہ نجاشی دعوت دیتا ہے کوئی تقریر کر سکتا کوئی حجت تمام کر سکتا بائیس تیس سال کا نوجوان جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ولولا انگیز تقریر کرتے دربار حبشہ میں یہ تقریر اتنی متاثر ہوتی کہ بادشاہ مسلمانوں کو کفار کے حوالے کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیتا ولولا ہمت عظم حوصلہ یہ سبھی نام ہیں جوانی کے اور کسی نے کہا تھا کہ ابرے تو دریہ بکھرے تو توفہ ابرے تو دریہ بکھرے تو توفہ چٹکے تو گنچا لرزے تو شبنم یہ سبھی نام ہیں جوانی کے لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے ہم دیکھیں اور غور کریں وہ اسباب و عوامل کیا ہیں جن کی بنیاد پر آج سماج کے نوجوان بیراہ روی کے شکار ہو رہے ہیں وہ نوجوان جنہوں نے ماضی میں انقلاب برپا کیا اور ماضی کی تاریخ جن کے نام ہوئی اور آج مستقبل میں بھی اگر انقلاب آ سکتا اسلاح کا کام ہو سکتا تبدیلی آ سکتی تو ان نوجوانوں کے ذریعے وہ نوجوان جو مستقبل کے میمار ہیں وہ نوجوان جو مستقبل کے کل ہیں صورتحال یہ ہے کہ اس قدر ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں کہ ذمہ داران شکایت کرتے ماں باپ شکایت کرتے کہ ہم نے بچوں کے لیے سب کچھ کر دی شادی کر دی ہم نے کاروبار جمع دیا یہ بچے ہمارے لیے نہ ہوں یہ بچے گھر والوں کے لیے نہ ہوں یہ بچے اپنے بارے میں فکر کرنے والے ہو جائیں یہ بچے اپنے مستقبل پر دھیان دینے والے ہو جائیں صورتحال یہ ہے کہ آج اس نوجوان کو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے اس نوجوان کو نہیں معلوم وہ کس لیے پیدا کیا گیا یہ نوجوان نہیں جانتا کہ اسے کیا کچھ کرنا ہے نوجوانوں کے انحراف کے اسباب میں نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں ایک بڑا اور اہم سبب قلت علم و بصیرت اور علم سے مراد میری کتاب و سنت کا علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضتن على کل مسلم کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے کیا علم ہے جو کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے شارین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اتنا علم جس انسان اللہ کو پہچان سکے نبی کو پہچان سکے ارکان اسلام ارکان ایمان جو دین کی بنیادی تعلیح یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس جملے کو میں بار بار کہوں گا کہ اتنا علم جس انسان اللہ کو پہچان سکے نبی کو پہچان سکے اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ سکے ارکان اسلام ارکان ایمان اتنا ہر مسلمان پر فرض ہے فرض ہے آج ہم اپنے سماج کے نوجوانوں کا جائزہ لے لیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں آتا کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اللہ سے مانگنا نہیں جانتے کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ اگر وہ ناپاک ہو جائیں پاکی کیسے حاصل کی جائے وہ نہیں جانتے حتیٰ کہ وہ کلمہ جس کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا اس کے مفاہم کیا ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں آج کا نوجوان نہیں جانتا حقیقت یہ ہے کوئی بھی چیز کتنی اہم کیوں نہ ہو کتنا قیمتی کیوں نہ ہو جب تک اس سے متعلق علم نہ ہو معرفت نہ ہو آدم اس کی حقیقت کو اور اس کی حیثیت کو نہیں سمجھ سکتا اس دین کا مقام کیا ہے یہ اسلام کی عظمت کیا ہے جب تک اس سے متعلق علم نہ ہو معرفت نہ ہو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت ہمارے دلو دماغ میں نہیں بیٹھ سکتی اور یوں تو ہم مسلمان ہیں میرے بھائیو آزاد نہیں ہیں قدم قدم پر علم دین کی ضرورت ہے بغیر علم دین کی آدمی ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا ایک مشہور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں ایک ایسا واقعہ جو حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں بنو اسرائیل کا ایک تاجیر تھا بڑا بزنس میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈال دا تباہو برباد ہو جاتا وہ پریشان ہو گیا ایک علم دین کی پاس آیا اور مسئلہ معلوم کیا میں کیا کروں علم دین نے کہا کہ دیکھیں ایک تجارت ہے ایک کام ایسا ہے کہ اگر شروع کرو گے کبھی نقصان نہیں انہوں نے کہا دیکھیں تم اللہ کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دو اللہ کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دو تمہارے تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوگا اس نوجوان کی سمجھ میں بات آگئی اور اس دور میں جو عبادت کا طریقہ راجز تھا لوگ پہاڑوں پر چلے جاتے جنگلات میں چلے جاتے وہ نوجوان گھر کو چھوڑا ماں کو چھوڑا اور ایک پہاڑ پر جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا ماں بیچاری اکلوتا بیٹا اس قدر غائب ہو گیا کہ جانے کے خبر نہیں دی بیٹی کی محبت میں بیٹی کی پیار میں اسے تلاش کرتے ہوئے باہر نکلتی لوگوں سے معلوم کرتے کہ میرے بیٹے جریج کو دیکھا یہاں تک کہ وہ تلاش کرتے اس پہاڑ تک پہنچ جاتی اور دروازہ کھڑکٹ آتی یا جریج جریج کہتے اللہم امی و صلاتی اللہ میں کیا کروں ماں کی پکار سنوں یا عبادت جاری رکھوں ماں تو آتی جاتی رہے گی ربو مل گیا تو سب کچھ مل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں زاروں کتار رو رہے ہیں اور آپ فرمائے جا رہے ہیں کہ ماں کی ممتہ دیکھو ماں کی محبت دیکھو اور نہ فرمان بچی کی جہالت دیکھو بہرحال وہ ماں واپس آ جاتی ہے پھر دوسری مرتبہ جاتی وہی معاملہ لیکن ماں کی ممتہ ماں کی محبت اور اولاد کے حوالے سے اللہ نے جو جذبہ رکھا جو دل اور اللہ نے جو تلپ رکھا جو احساس رکھا ہر انسان اسے محسوس نہیں کر سکتا ماں کی ممتہ اور ماں کی محبت دیکھو کہ اولاد کی محبت میں پھر نکلتی اور تیسری مرتبہ جا کے دروازہ کھڑکٹ آتی پھر وہی معاملہ ماں کا دل دکھو جاتا اور دل دکھی ماں کے موں سے بددعہ نکل جاتی کہ رب العالمین جب تک یہ نہ فرمان بچہ کسی زانیہ اور فائشہ عورت کا مو نہ دیکھ لے تب تک اسے موت نہ دینا پھر وہ دن بھی آیا کہ سارے علاقے کے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس علاقے میں اگر خیر و خوبی تو جریج کی وجہ سے سارے لوگوں نے دیکھا جب وہ ایک زانیہ کے ساتھ منصوب کر دیئے گئے فائشہ کے ساتھ منصوب کر دیئے گئے سارے لوگوں نے دیکھا کتنا برا انسان ہے سارے لوگ مارنے کے لئے ٹوٹ پڑے اور کیا کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں ایک لمبا واقعہ تفصیل میں نہیں جانا کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس وآلہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں زاروں کتار رو رہے ہیں آپ کے آنکھوں سے آسو جاری آپ کی داڑی آسوں سے ترو ہو گئی آپ فرمایا جارہے ہیں اللہ کی قسم اگر جریج فقی ہوتا شریعت کا جانکار ہوتا اس کے پاس علم ہوتا اسے یہ مسئلہ معلوم ہوتا کہ ماں کا مقام کیا ہے ماں کی عظمت کیا ہے اور نفلی عبادت کی حیثیت کیا ہے اس طرح کی کئی ایک روایتیں جو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی یہ درست دیتی کہ قدم قدم پر علم دین کی ضرورت بغیر علم دین کی آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا آپ شوق سے اپنے بچوں کو کالج میں پڑھائیں دنیاوی تعلیم دیں ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں سب کچھ بنائیں لیکن یاد رکھیں دین کی جو بنیادی تعلیم دماغ میں ہوگی ہم یہ سمجھے کہ ہمارے بچے ملک کی خدمت کرنے والے ہوں گے والدین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے بغیر علم دین کہ ہم یہ تصور کریں کہ ہمارے بچے نمازی ہوں گے دیندار ہوں گے تو ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک علم نہ ہو اور معرفت نہ ہو اسی طریقے سے نوجوانوں کے نحراف کے اسباب میں ایک بڑا اور اہم سبب رفاقائے سو ہے برے دوستوں کی صحبت اس میں کوئی شک نہیں کہ دوستی کی بڑی اہمیت تعلقات کی بڑی اہمیت لیکن دوستی کیسے لوگوں سے ہو ہمارا تعلق اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہو یہ ذرا دیکھنے کی چیز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا لیکن گھر کا جو ماحول ہوتا وہ بچہ اسی میں رنگ جاتا یہ حدیث مبارکہ یہ تعلیم دیتی یہ پیغام دیتی کہ ماحول کا اثر بچوں پر براہ راست ہوتا ماحول کا اثر بچوں پر براہ راست ہوتا ایک بچہ جب وہ چھوٹا ہوتا اس کے سامنے جو حرکات و سکنات ہوتے وہ ان کو دیکھتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ پر وہ چیزیں نقش ہوتی اور ایک دن وہ بھی آتا کہ کرنے کی کوشش کرتا اس کا شکار ہو جاتا حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اگر برائیوں سے پاک ہو بے حیائیوں سے پاک ہو ایک برا انسان بھی اگر آ جائے یا تو برائی سے توبہ کر لے گا یا تو معاشرہ چھوڑ دے گا آدمی گناہ اس وقت کرتا جب اسے سپورٹ ملتا آدمی گناہ اس وقت کرتا جب وہ دیکھتا کہ یہ عام چیز ہے اسے سپورٹ ملتا اور کرنے کی کوشش کرتا اس کا شکار ہو جاتا برے دوست ان کی صحبت کا انجام دیکھئے سورہ صافات میں اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا فَاَكْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِكَرِينَ اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا کل قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے فَاَكْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ يَتَسَاءَلُونَ باہم گفتگو کر رہے ہوں گے اتنے میں ایک کہنے والا کہے گا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِكَرِينَ دنیا میں میرا ایک دوست تھا ایک ساتھی تھا وہ بہکی بہکی باتیں کیا کرتا وہ کہتا کہ یہ دنیا مستی کی دنیا ہے یہ عیش و آرام کی دنیا ہے ارے بے وقوم مستی کرتے عیش و آرام کی زندگی گزارتے ارے کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے سڑ گل جائیں گے کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ تو فرق سودا خیال ہے اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتا آج نظر نہیں آرہا لوگ کہیں گے کہ جہنم میں دیکھو ممکن ہے وہاں نظر آئے فَاتَّلَعَ فَرَعَعُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِن كِتَّ لَتُرْدِينَ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا احسان ہے کہ دنیا میں ہم نے اس کی صحبت نہیں اپنائی اور اس کی باتوں پر کان نہیں دھرا وانا آج میں میرا بھی وہی انجام ہوتا جو اس کا ہو رہا تو ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا اسی طریقے سے نوجوانوں کے انحراف کے اسباب میں ایک بڑا اور اہم سبب ناکس تربیت ہے ذمہ داران کو والدین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اولاد ہمارے پاس بطور امانت ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کل اس امانت کے حوالے سے سوال کرے گا جس طرح ضروریات زندگی سے متعلق تمام چیزوں کی فراہی میں اور تمام چیزوں کا انتظام یہ ہمارے لئے ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت اور ان کی اخلاقی تربیت یہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنوا قو انفسکم و اہلکم نارا ایوہ لوگو جو میمان لائے ہو تم اپنے آپ کی اور اپنے اہل و ایال کی اصلاح کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئولن رائیتی ہی کہ سماج کا ہر انسان ذمہ دار ہے ایک باپ ذمہ دار ہے ایک ماں ذمہ دار ہے کر اللہ سبحانو تعالیٰ اس سے اس کی ذمہ داری کی حوالے سے سوال کرے گا آج ہم سارے لوگ سوچیں اپنی سینے پر ہاتھ رکھ کر احساس پیدا کریں کیا اس ذمہ داری کی حوالے سے فکر مند ہیں اللہ نے جو یہ ذمہ داری آیت کی ہے اللہ نے جو ہمارے لئے یہ ضروری قرار دیا کہ اپنی بچوں کی تربیت پر توجہ دے ہم نے ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا اور اس کو ادا کرنے کے لئے ہم نے کیا کچھ کی کیا اقدامات ہم اپنا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج بچوں کی تربیت کے حوالے سے بیتنائی تو برتی گئی اس پر ستم بالائے ستم بچوں کو موبائل اور سیل فون دے کر ان کی زندگی کو مزید اجیرن کر دیا آج ہم نے لڑ پیار میں آ کر بچوں کو موبائل دے دیا یہاں تک کہ اپنی نوجوان بچیوں کو بھی موبائل دے دیا لیکن کیا کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے بچے یہ وارٹ سپ اور یہ فیس بک کی شکل میں کہاں جا رہے ہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں کن سے ملنے جا رہے ہیں کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی اس میں کوئی شک نہیں کہ موبائل اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قائدہ بھی معلوم ہونا چاہیے یہ شرعی قائدہ ہے اِدَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيَّنْ حَرَّمَ الْأَسْبَابُ الْوَسَائِلِ جب اللہ سبحان و تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتے اس حرام کام تک پہنچانے والے جو اسباب ہوتے جو ذرائع ہوتے وہ حرام قرار پاتے حقیقت یہ ہے کہ موبائل اتنی بڑی بلا اور مصیبت بن کے ٹپ کی کہ آج کا نوجوان جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے ہر اعتبار سے آج کا نوجوان بلکل مفلوظ ہو چکا ہے کمزور ہو چکا میرے بھائیو لایانی چیزوں میں وقت دینا آج کے نوجوان کا یہ مشغلہ بن چکا ہے میرے بھائیو یہ بات آپ یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَاَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدُ يَتَسَآلُونَ یہ جنتیوں کی خاص صفت ہے جب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تو باہم متوجہ ہو کر گفتگو کرتے یہ جنتیوں کی خاص صفت ہے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے تو باہم متوجہ ہو کر سامنے والے کا اعترام کرتے ہوئے اس کی تقریم کرتے ہوئے اس سے گفتگو کرتے آج کے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ باپ گفتگو کر رہا ماں گفتگو کر رہی ہے کوئی دوست آیا ہوا کوئی مہمان آیا ہوا بات ہو رہی ہے وہ ملنے کے لئے آیا ہے بات بھی ہو رہی ہے آج کا نوجوان موبائل پر بیزی ہے ماں آواز دے رہی ہے باپ کسی کام کے لئے پکار رہا بلا رہا بات کر رہا ہے آج کا نوجوان موبائل میں لگا یاد رکھی اللہ نے فرمایا فَأَكْبَلَ بَعْضُمَ لَا بَعْضِيَةَ سَعَلُونَ کی جنتیوں کی خاص صفت ہے جب وہ کسی سے گفتگو کرتے ملاقات کرتے بات کرتے تو باہم متوجہ ہو کر سامنے والے کا احترام کرتے ہوئے اس سے گفتگو کرتے اس سے بات کرتے ہیں اسی طریقے سے نوجوانوں کے انحراف کے سباب میں ایک بڑا اور اہم سبب خواہشاتِ نفس کی پیری خواہشاتِ نفس کی پیری اتنا بڑا اور اہم سبب کہ میں سمجھتا ہوں کہ سماج کا ہر طبقہ چاہے وہ نوجوانوں کا ہو چاہے وہ بڑوں کا ہو چاہے وہ بزرگوں کا ہو چاہے وہ خواتین کا ہو چاہے وہ بچوں کا ہو سماج کا ہر طبقہ آج خواہشاتِ نفس کی پیری میں مبتلا سماج کا ہر طبقہ خواہشاتِ نفس کی پیری میں مبتلا اور شاید آپ کو نہیں معلوم کہ خواہشاتِ نفس کی پیری اپنے آپ کو معبود بنا دینے کے مترادف ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کیا رائے ہیں آپ کے کیا خیال ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا ہے یعنی ایک انسان اتنا آگے چلے جائے ایک نوجوان اتنا آگے نکل جائے کہ اللہ کی کیا منشاہ امام کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چاہت آدمی کو کوئی پرواہ نہیں آدمی وہ کرے جو اس کا دل اور اس کی خواہش شاہے حقیقت یہ ہے کہ آج کا نوجوان خاص طور سے خواہشات نفس کی پیروی میں اس قدر مبتلا کہ آپ دیکھیں آج کا نوجوان بال ویسے رکھتا جیسا دل چاہتا آج کا نوجوان وہی کچھ پہنتا وہی کچھ کھاتا اور وہی کچھ کرتا اس کی پوری زندگی اس کا چلنا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی پوری زندگی آپ دیکھیں اسی انداز میں جس انداز میں اس کی خواہش ہوتی ہے اللہ نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا خیال ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا کتنی بڑی بات اور کتنی عجیب بات کہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایک مومن اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی آدمی کوئی توجہ نہ دے کہ اللہ کی کیا چاہت نبی کی کیا چاہت اور آدمی وہی کچھ کرے جو اس کا دل چاہتا میرے بھائیوں ہم کسی بھی لمحہ کسی بھی گھڑی آزاد نہیں ہیں ہم جو کچھ کرنا چاہیں جہاں جانا چاہے نہیں جا سکتے ہیں مسلم عربی میں اس اوٹ کو کہا جاتا جس کی ناک میں نقیر ہو اور وہ رسی اس کی مالک کے ہاتھ میں اور وہ مالک جدھر چاہتا وہ اوٹ ادھر جاتا یہی معاملہ ایک مومن ایک مسلمان کا کہ زندگی کی کسی بھی مول پر وہ آزاد نہیں ہے وہ جو کرنا چاہے جہاں جانا چاہے نہیں جا سکتا شادی آسانی کے ساتھ ہو لیکن ایک مسلمان کی چاہت یہ ہے کہ اکلوتا بیٹا شادی دھومدام سے ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت دم توڑ دیتی وہی ہوتا جو ایک مسلمان چاہتا اللہ اس کے رسول کی چاہت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے چہرے پر داری ہو لیکن ایک مسلمان کی چاہت یہ ہے کہ اگر چہرے پر داری ہوگی تو حسن بگڑ جائے گا اللہ اس کے رسول کی چاہت دم توڑ دیتی وہی ہوتا جو ایک مسلمان ایک انسان چاہتا اللہ اس کے رسول کی چاہت یہ ہے کہ ایک خاتون جب باہر نکلے تو اپنے اوپر چادر ڈال لے وہ پردے کے ساتھ نکلے لیکن ایک خاتون کی چاہت یہ ہے کہ اگر پردے میں نکلوں گی تو حسن کا دیدار کیسے ہوگا اللہ اس کے رسول کی چاہت دم توڑ دیتی وہی ہوتا جو ایک خاتون چاہتی الغرض یہ کہ سماج کا ہر طبقہ اور خاش طور سے نوجوانوں کا طبقہ خاشات نفس کی پہرے میں مبتلا نظر آتا ہے اللہ کی کیا منشاہ امام کاناس علیہ وسلم کی کیا چاہت آدمی کو کوئی پرواہ نہیں آدمی وہی کچھ کرتا جو اس کا دل چاہتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا گویا کہ اللہ رب العالمین کی منشاہ اور امام کاناس علیہ وسلم کی چاہت کا خیال نہ رکھا جائے آدمی اپنے اعتبار سے زندگی گزارے تو گویا کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنی مرضی کو اور اپنی چاہت کو معبود بنا لیا اور اپنے اعتبار سے وہ زندگی گزار رہا کتنی بڑی چیز ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی عجیب بات ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہم کو صحیح سمجھ اتا فرما رب العالمین اسلام کی عظمت کو اسلام کی حیثیت کو اور اسلام کی حقانیت کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے رب العالمین ہم گنے گار ہیں پر تیرے بندے ہیں رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما رب العالمین صحیح انداز میں آج کے نوجوان کو جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما اور رب العالمین صحیح انداز میں نوجوانوں کی تربیت پر توجہ دینے کی توفیق اتا فرما اور نوجوانوں کا خویہ ہوا وقار ان کو دکھانے کی توفیق عطا فرمان آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ